عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لصدری ویسر لی امری وحلو الاختتمل لسانی یفقہ قولی بکر موتی دوسرا حصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عجیب تین سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تین جواب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو حسن کئی مرتبہ آپ حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور ہم غائب ہوتے تھے اور کبھی ہم موجود ہوتے تھے اور آپ غیر حاضر تین باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو وہ معلوم ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تین باتیں کیا ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک آدمی کو ایک آدمی سے محبت ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس میں کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی ہوتی اور ایک آدمی سے دوری ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس میں کوئی بری بات نہیں دیکھی ہوتی اس کی وجہ کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اس کا جواب مجھے معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کی روحیں ازل میں ایک جگہ اکٹھی رکھی ہوئی تھی وہاں ایک دوسرے کے قریب آ کر آپس میں ملتی تھی جن میں وہاں آپس میں تعرف ہو گیا ان میں یہاں دنیا میں الفت ہو جاتی ہے اور جن میں وہاں اجنبیت رہی وہ یہاں دنیا میں ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ایک بات کا جواب مل گیا دوسری بات یہ ہے کہ آدمی حدیث بیان کرتا ہے کبھی اسے بھول جاتا ہے کبھی یاد آ جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے وہ سنا کہ جیسے چاند کا بادل ہوتا ہے ایسے دل کے لیے بھی بادل ہے چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے بادل اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اندھیرہ ہو جاتا ہے اور جب بادل چھٹ جاتا ہے چاند پھر چمکنے لگتا ہے ایسے ہی آدمی ایک حدیث بیان کرتا ہے جب وہ بادل اس پر چھا جاتا ہے تو وہ حدیث بھول جاتا ہے اور جب اس سے وہ بادل ہٹ جاتا ہے تو اس سے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دو باتوں کا جواب مل گیا تیسری بات یہ ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب سچا ہوتا ہے کوئی جھوٹا اس کی کیا وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں اس کا جواب بھی مجھے معلوم ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ یا بندی گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح کو ارش تک چڑھایا جاتا ہے جو روح ارش پر پہنچ کر جاگتی ہے اس کا خواب تو سچا ہوتا ہے اور جو اس سے پہلے جاگ جاتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ان تین باتوں کی تلاش میں ایک عرصہ سے لگا ہوا تھا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ان کو پا لیا ام سلیم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب سوال حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑوسن تھی میں نے ان کے گھر میں جا کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیں کہ جب عورت یہ دیکھے کہ اس کے خاون نے صحبت کی ہے تو کیا اسے غسل کرنا پڑے گا یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ام سلیم تمہارے ہاتھ خاکالود ہوں تم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورتوں کو رسوا کر دیا میں نے کہا اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے حیاء نہیں کرتے ہمیں جب کسی مسئلے میں مشکل پیش آئے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لینا اس سے بہتر ہے کہ ہم ایسے ہی اندھیرے میں رہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے ہاتھ خاکالود ہوں اگر اسے کپلوں پر یا جسم پر پانی نظر آئے تو اسے غسل کرنا پڑے گا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا عورت کے بھی پانی ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر بچہ ماں کے کیسے مشابہ ہو جاتا ہے یہ عورت مزاج اور طبیعت میں مردوں جیسی ہے یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیاں مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہے آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں ہر شئے پر قادر ہیں آپ کے لئے ہر چیز کرنا آسان ہے ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائیے یا اللہ عزت و رافت کی زندگی اطاف فرمائیے صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے ہمارے باطن کو بھی اچھا کر دیجئے بخص حسد چلن کینا تکبر ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے یا اللہ حلال دے دیجئے حرام سے بچائیے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے جو مانگا وہ بھی اطاف کر دیجئے جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی اطاف فرمائیے اللہم لا تسلت لینا من لا يرحمنا ولا يخافك فینا اللہم جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منها ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم برحمتکا یا ارحم الراہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم